بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کلاس سیون اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید کلاس سیون اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید اور میرے بچو آج ہم لیکچر نمبر چھبیس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر چھبیس ہے اور میرے بچو سبق کا عنوان غزبہ تابوک ہے اور میرے بچو آج ہم اس کے پہلے پانچ شورٹ کویسٹن اور ایم سی کیوز کریں گے تو میرے بچو آپ اپنے نوٹس اوپن کر لیں غزبہ تابوک پیچ نمبر تیس پہ آ جائیں جی پیچ نمبر بتیس اوپن کریں گے تو بیٹے شورٹ کویسٹن شروع ہوتے ہیں سب سے پہلا شورٹ کویسٹن ہے رومی فوجیں کس ملک کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئی ایک لفظ بولیں گے تو آپ کا انصر مکمل ہو جائے گیا رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئی قویسٹن میں ایک لفظ آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا انصر ہو جائے گا کہ رومی فوجیں شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئی جی میرے بچو دوسرا شورٹ قویسٹن ہے غزبہ تابوک میں ہرکل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا چالیس ہزار کا ایم سی کیوز میں ہم پڑ چکے ہیں ہرکل نے مسلمانوں کے خلاف چالیس ہزار کا لشکر تیار کیا جی میرے بچو قویسٹن نمبر تری حضرت ابو بکر صدیق نے غزبہ تابوک کی تیاری کے لیے کیا سمان پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزبہ تابوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سمان پیش کر دیا اور ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کا میرے بچو ان دنوں میں تھوڑی سی مالی حالت ان کی کمزور تھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے مالی حالت ان کی سٹرونگ تھی انہوں نے کہا کہ آج دل میں تصور کیا کہ آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا جب وہ دل میں یہ خیال کر رہے تھے تو وہ گھر میں گئے آدھا سمان لے کر آگئے اور ان کا مال بہت زیادہ تھا جو وہ نسب مال لے کر آئے تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر سے تھوڑا سا مال سر پہ رکھا اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب میں راہ خدا قرمان کرنے کے لیے لے کر آ گیا ہوں اور فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو آپ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زیبتن لباس کیا ہوا تھا وہ میرے بچوں بوریہ کا تھا اتنی اسی اسنا میں جبریل امین تشریف لائے تو ان کے زیبتن جو لباس تھا وہ بھی بوریہ کا لباس تھا تو میرے بچوں یہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں جب انسان خدا کی رہ پہ قربان کرنے والا بن جاتا اپنا مال تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس بندے پر خوش ہو جاتی ہے جی میرے بچوں چوتھا کوئی قویسٹن بات صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسوں کیوں نکل پڑے سواری بہت زیادہ صحابہ جو تھے وہ جغزبہ تبوک میں جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن سواریوں کی کمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد صحابہ کو مدینے میں ہی ٹھہنے کا حکم دیا خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے تو یہ شوق شہادت تھا جس کی وجہ سے جنگ پہ نہ جانے کی وجہ سے شوق شہادت کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسوں میرے بچوں تبق پڑے جیش الاسرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جیش الاسرہ کا مطلب ہے تنگی کا لشکر سمان کی کمی اور سفر کی تقریف کی وجہ سے لشکر کو تنگی کا لشکر کہا گیا ہے میرے بچوں اگر ہم اس کی ڈٹیل میں جائیں تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ جنگ میں پیچھے رہے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً چالیس دن تک کلام نہیں کیا اگر حدیث کی ایک کتاب ہے ریاض السالحین ریاض السالحین حدیث کی کتاب ہے میرے بچوں اس میں ایک پورا وہ قصہ ہے جب ہم اس قصے کو پڑھتے ہیں تو صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں واپس تشریف لائے تو ایک صحابی سے پوچھا آپ کیوں نہیں حاضر ہوگئے انہوں نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن آپ کے سامنے جھوٹ اس لیے نہیں بولوں گا کہ میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہا ہوں اور کوئی ریزن نہیں ہے تو کہا تیرا معاملہ رب کے سپرد ہے چالیس دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اور دیگر لوگوں نے ان سے کلام نہیں کیا اور میرے بچوں جب وہ مسجد نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا تو نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی طرف دیکھتے تو وہ نماز میں نبی پاک کی طرف دیکھتا تو دیکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتا تو آپ اپنے چہرے کو بدل لیتے چالیس دنوں کے بعد جب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو ان کے لیے خوش خبری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاسد کو بھیجا جا کر میرے صحابی کو خوش خبری دے میرے بیٹے کل تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم